ستر برس پرانے ارازی کا تنازہ مالک بھارت سے لگیا فراڈ کیسے ہوا آگے کیا ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مضمل اختر شبیر اور چودری محمد اقبال پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ستر برس پرانے ارازی کے تنازے کے بارے میں سیول کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا چیف سیٹلمنٹ کمشنر اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا تحریری فیصلے میں عدالت نے اپیل کنندہ مرہوم نجیب اسلم کے ورثہ پر دو لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا عدالت نے چیف سیٹلمنٹ کمشنر اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ ازادی کے بعد پاکستان سے جانے والے غیر مسلموں کی زمین مرکزی حکومت پاکستان کی ملکیت تھی خالد نے بدنیتی سے انیس سو اکاون میں سیول کورٹ کے دعوے میں مرکزی حکومت پاکستان کو فریق میں ہی بنایا اور فراڈ کرتے ہوئے اپنے حق میں فیصلہ لیا انیس سو چوالیس میں اسلم اور فضل نے لائلپور میں دو سو انیس کنال ارازی دھنا سنگھ کو فروخت کی تھی دھنا سنگھ انیس سو سینٹالیس میں آزادی کے بعد بھارت چلا گیا خالد محمود نے انیس سو اکاون میں زمین کی فروخت پر اپنے والد فضل اور دھنا سنگھ کے خلاف دعویٰ کر دیا سیول عدالت نے دھنا سنگھ کے پیش نہ ہونے پر انیس سو باون میں زمین کا فیصلہ خالد کے حق میں دیا زمین بیشنے والے دوسرے شخص اسلم کے بیٹے نجیب نے انیس سو باسٹھ میں خالد کے نام زمین منسوخی کی درخواست دی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے دھیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دھیلی جنگ فیس بک پیج